کوئی نہیں لیکن میرے پیغمبر دے سیابا ہر گلدہ خیال رکھیا کر دے سن سیابا نے گل چلا لئی ہے سیابا نے پوچھ لے آئے اللہ دے حضور کی گل بنی اسرائیل والی عورت دی میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے چلو تسی پوچھ لئی ہے میں توانو دس دن آمان بنی اسرائیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جدو یوسف علیہ السلام دا دور سی جدو آپ جان لگے آپ فرما دینے میں دنیا تو جا رہے آمان جدو تسی یہ تو جان لگو تسی کلیاں نہیں جانا میرا بدنے پاک نہ لے کے جانے میرا جسم نہ لے کے جانائے سیدنا یوسف پیغمبر دنیا تو چلے جان دینے دور آ گیا سیدنا موسیٰ پیغمبر دا اللہ نے آرڈر جاری کر دی تینے اے موسیٰ پیغمبر ہجرت کرنی پہ گی توانو میسر چھڑنا پوے گا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ کر لے آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اللہ دا آرڈر آگے ہے سانو میسر چھڑنا پوے گا سارے تیاروں جان دینے وڈیری عمر دے باپے کہیں دینے جان واسطے تھی تیاراں لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام دی ایک وسیعت سانو یادے فرمایا کی وسیعتیں دسوں نہ ہو بھی پوری کر لینے ہیں انہاں نے دسے آئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دنیا تو جان دے سانو اے کہکے گئنے آپ فرما دینے کون دسے انہاں دی کبر کتے انہاں دی کبریں پاکے کون دسے گا تے وڈیری عمر دے باپے کہیں دینے فلاں کو نے اندر ایک عورت رہن دی ہے بڑی عمر دی عورتیں انہوں پتے سیدنا یوسف علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام دی کبر دا پتائے آپ کو دے پلو چلے جان دینے جا کے پوچھتے نے بی بی میں تیرے پلو ایک گال پوچھنا چاننا ماں کیا میں نو دسیں گی فرمایا جی دسوں کی پوچھنا چاندے ہو فرمایا میں نو موسیٰ یوسف علیہ السلام دی کبر پاک دے بارے دس دینا تے اگو اممہ کی کہیں دیئے میں تینوں کا بردہ پتہ نہیں دسنا او دو تینوں کا بردہ پتہ دسنا ہے جدو اللہ آسمانہ تو اعلان کر کے کہہ دے ہوئے میں اس عورت دے پچھلے گناہ ماف کر دی تینے اس عورت نو جنت دے دیتی ہے سینا یوسف علیہ السلام دی کبر دا پتہ دس دے آگی موسیٰ پیغمبر پریشان ہو جاندے نے پتہ نہیں عورت دی زندگی کی میں دی گزری ہے میں رب بگے دعا کرا تے کمیں کرا میں اللہ نو کما تے کمیں کما اللہ پاک نے آسمانہ تو روح القدس نو گئی دیتا ہے اللہ فرما دے نے اے موسیٰ پیغمبر اس عورت دا دنیا دی تولت نو ٹھو کر مارنا دنیا دی دولت نو سیڑتے کر دینا اللہ نو اتنا پسند لگائے اللہ نے عورت دی زندگی دے گناہ ماف کر کے جنت دے نامیں الارٹ کر دی تی ہے اس عورت نو جنت دا مالک بنا دی تائے اللہ تے عورتہ نو سبا بنا لی جنت دے ہی جارے ہے اسلام اندر عورت دی عزت ہے عورت دا مقام ہے عورت دی شان ہے لیکن چنگی اور عدی عزت ہے گندی اور عدی کوئی عزت نہیں گندی اور عدہ کوئی مقام نہیں اللہ فرما دے نے و البنینہ بیٹے بھی دنیا دو máلے بندہ صوبی کاروبار کر دائے اولاد دی خاطر کر دائے بندہ حرام کما دائے اولاد دی خاطر کما دائے بندہ دونمری کر دائے اولاد دی خاطر کر دائے ایسے واسطے میں اللہ پاک فرماندے نے بیٹے دنیا دا مال نے بیٹے دنیا دی دولتیں فرمایا والکناتیر المکنترہ من اززابی والفضہ میرے یا مامہ بینا سونے چاندی نو پسند کر دیاں نے سونے چاندی نال محبت کر دیاں نے اے وی دنیا دی دولتیں اے وی دنیا دا مالیں فرمایا والکناتیر المکانتارا من الزابی والفزا والخیل المصباما اے تو اڈے مطلب دی گاں لاغ گئی ہے جڑھی ساڈھی خواہش ہوں دیئے کہ اسی گڑھیاں نو پسند کرنے ہیں بندہ سواریاں نو پسند کردے ہیں ہر واری نمیں مادل دی گڑھی میرے نیچے انہیں چاہی دیئے سال نما چڑیا نہیں پہلویں اڈوانس بھوکیں کروا لما میرے کلو گڑھی نمیں انہیں چاہی دیئے لیکن اے دنیا دی دولتیں اے وی دنیا دا مالیں کدی بے کھی آجے کسے بندے دا جنازہ ٹوڑی تے گیا ہوئے کسے بندے دا جنازہ کرولا تے گیا ہوئے چار بندیاں دیکھ کندیاں تے جنازہ جاند ہے چار بندیاں دیکھ کندیاں تے چار پائی جاندی ہے اے دنیا بے وفائے دنیا انسان دی نہیں جے بندی اللہ فرما دے نے بندہ سواریاں نو پسند کر دے وال خیل علم مسواما وال انعامی وال حرس بندہ جانورا نو پسند کر دائے میرے کلے تے سو امہ جونی چاہی دیئے جتھوں تک نگاہ ماراں میرے جانوریوں نے چاہی دینے فرمایا بندہ کھیتی نو پسند کر دے کھیتی نال محبت کر دائے ایک بننے تے کھڑا امہ دوسری جتھے تک میری نگاہ جاندی ہوئے میں زمین دا مالک امہ اللہ فرما دے نے دنیا بندے دی نہیں جے بندی بندہ دنیا نال محبت کر دے دنیا نال پیار کر دے دنیا اندر مگن ہو جاند ہے لیکن دنیا وفا نہیں کر دی ایک اہلے دل نے بڑا پیارا ترجمہ کی تے آندہ اے دنیا نیوں بن دی بندے دی اے تے بندائی جانی دنیا دا اے تے لوگ بنائی پھر دے نے اے تے اڈائی فانی دنیا دا اے تے اڈائی فانی دنیا دا کالوارس دو ورآسط دے آپ سوچ لڑ دے وے کھے میں گال ہتھوں بکھی ایک دوجہ نوں توڑوں پھڑ دے وے کھے میں آج بھائی بھائی نوں حران واسے رشوتہ لگا رہے ہیں بھائی بھائی نوں حران واسے شود خوری کر رہے ہیں دو نمبری کر رہے ہیں رولہ کس گلد آئے ہیں جگڑہ کس گلد آئے ہیں آٹوے ٹید بے تیرے نے آ پدر درتی میری یا ایک کہے درتی میری یا دجہ کہے نہیں درتی میری یا درتی نے جواب دیتا میان ایتا دو میں ہی بچہنے رہے ہیں نہ میں ایدیاں نہ او دیاں ایتا دو میں ہی بندے میرے نے میرے واسطے لڑ دے پہنے میرے واسطے ایک دوسرے نوں مار رہنے ایک دوسرے نوں قتل کیتا جا رہے ہیں ایک دن آنا ہے اے نہ دوننا نے میرے بچہ جانا ہے نہ میں عوضے اتھ لگنا ہے نہ عوضے اتھ لگنا ہے مولانا شریف الابادی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گھل کریا کردے سن فرمادے سن کہ بندہ لندن گیا کمان واسطے سعودی عرب گیا کمان واسطے بڑی دنیا کما کے آیا ہے حج کارتوں تقریباً ایک گھنٹے دا سفر باقی ہے گھردے پہلکل قریب آگیا ڈاکو آگئے نے اونا نے راکلہی کانتے بندوق رکھی ہے ساری دولت جیم چون کٹ کے لے گئے اس دولت نے اے نہیں وکھیا اس بندے نے سال لگایا میں نوں کمان واسطے پوری عدی زندگی گزار دیتی ہے میں نوں حاصل کرن واسطے اتنی بے وفا ہے اس بندے دی جیم چون نکل کے دوسرے بندے دی جے بندر چلی جانے دنیا وفا نہیں کر دی آئیے ایک حدیث سنا کے اپنی بات لو ختم کرا دنیا دی دولت تے رہ گئی بے وفائی کرن واسطے دنیا دی دولت بندے نال بے وفائی کر دی ہے آئیے ایک دین دی دولت والا بندہ وہ کھاما ایک بزنس مین بھی کھاما جنہیں دنیا دی رہ کے ایٹی ایم کارڈ بنوایا ہے دنیا دی رہ کے دین دی دولت اصل کیتی ہے انہوں دنیا تے بھی فائدہ ہویا ہے آخرت اندر بھی فائدہ ہویا ہے مسند احمد اندر رویت ہوں گی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مجلس اندر ایک نوجوان آیا کر دا ہر روز او نوجوان بڑے نوے کپڑے صبح نوہور لباس شام نوہور لباس بڑا دنیا دار بندہ نوجوان ہے بڑا قد کاتھے میرے پیغمبر دی مجلس اندر ران لگ پہ ہے ایک دن آیا پھر دوسرے دن آیا پھر تیسرے دن آیا جدو تیسرے دن آیا تے آقا علیہ السلام نو کہیں دے مابوبہ آج میں انج نہیں جانا بلکہ میں تو اڑا مرید بن کے جانا آج میں کلمہ پڑ کے جانا آج میں نو کلمہ پڑھا ہوتے مرید بنا لو حضرات توجہ کرنا کس طرح اللہ پاک نے نوہ عزت دیتی ہے دین دی دولت والے نوہ مقام کی ملیا ہے آقا علیہ السلام تو اسلام نو زبانے آل نال کہیں دے اللہ دے حضور جی آج میں کلمہ پڑ کے جانا ہوں کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھا دیتا ہے انہوں جوان چلا جان دے چچے نیپالے آسی والد پہلوں ہی فوت ہو گئے ہیں انہیں جا کے اپنے چچے دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے چچے دے دروازے تے گیا ہے انہیں دروازہ کھولے ہیں راہ دی طریقی ہے چچے نے دروازہ کھولے ہیں پچھدائے کتھوں ہیں انہیں دیر کتھے رہے ہیں انہیں جواب دیتا ہے نوجوان بولیا چچا جی آج میں ایٹی ایم کارڈ بنوا کے آیا ماں آج میں دین دی دولت حاصل کر کے آیا ماں انہیں آکھے اگال دی سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہے ہیں میں نو سمجھانا اے نوجوان آن دے آج میں اللہ دے حضور دے ہاتھیں بیعت کر کے آیا ماں آج میں کلمہ پڑ کے آیا ماں آج میں دین دی دولت کما لہی ہے چچے نو بڑا غصہ آیا آن دے میرے گھر نہ بڑ آئی تھوئی واپس سلا جا آئی تھوئی واپس سلا جا تیرا باپ فوت ہو گیا میں تیری پروش کردہ رہا جا تی نو ماف کی تائے لیکنے ایک گل سن لے آج جڑے جی سمتے کپڑے پائے نے اے میری کمائی دے نے اے کپڑے لا دے تیر چچے نو نوجوان کہیں دے چچا میرے کپڑے اتار لے جانگے میرا جی سننگا ہو جائے گا آن دے جدو میرا تُو رے ای نئی میں نو تیرے ننگے آن دا کوئی فکر نئی میں نو تیرے ننگے آن دی کوئی پرواہ نئی اے نوجوان چلا جاندہ اے کپڑے لاہا لے نے واپس بھلا لیں دے کہیں دے تنوں سوچن دا موقع دن آما یا نبی نو راکھ لے یا میں نو راکھ لے نوجوان فٹ بولے دیتوں قربان کر دیا اے نوجوان چل دا جا رہی ہے رات دی تاریکی ہے جسم تے کپڑا کوئی نہیں ماں دا دروازہ جا کے کھٹ کھٹ آیا ہے ماں دے دروازے تے چلا جاندہ دستک دیتی ہے اندھروں پوچھیا جاندہ کون آیا اس وقت کون آیا فرمایا ماں تیرا بیٹا ماں لیکن دروازہ کھولن تو پہلے کپڑا بار سوٹ دے می میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں ماں نے ایک چادر سوٹی ہے اس نوجوان نے چادر دے دو ٹکڑے کر لینے ایک نو تے بند بنا لیں دے ایک نو ہی زار بند بنا لیں دے جسم چھپا لے آئے ماں نے دروازہ کھول دیتا ہے ماں نے جدوں دروازہ کھول لیا ہے ماں نے سینے نہ لگایا ہے ہائے میرا بیٹا تینو کیوں گے آئے تو تے ہاں روز نوے کپڑے پایا کر دا سیں صبح نو کپڑے ہو رویا کر دے سن شام نو ہو رویا کر دے سن میرے لگتے جی گھر دے کپڑے کٹھے چلے گہنے میرے بیٹے دے کپڑے کٹھے چلے گہنے انہوں جوان بول کے دست ہے امم آج میں دین تھی دولت کما کے آیا آج دین تھی دولت حاصل کر لئی ہے جسم تو کپڑے لالے گہنے ماں نے بھی آکھے ہے سمجھ نہیں آ رہی کی پیان ہے گل سمجھانا فرمایا امم آجی میں آج پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے پیغمبر دا مرید بن گیا ماں ماں بھی کہیں دیئے واپس سلا جا اگر تو میں نو پہلے دسے آؤں دا میں تینوں کپڑے دا ٹکڑا بھی نہ دین دی پر تیرے موکہ در چنگے تو پہنے کپڑا مانگ لے آئے جائے تویں واپس سلا جا تینوں سوچن دا وقت دینی یا میں نو راکھ لے یا پیغمبر نو راکھ لے یا میں نو راکھ لے یا نبی نو راکھ لے نو جوان پھر بھولے آئے کہیں دے ماں کی ویدیاں گلہ کرنی ہے تیرے جیاں ہزار ماما اون پیغمبر دی جتیتوں قربان کر دیاں تے نو جوان چلا جاندہ را دی تاریخی ہے اینے دو چادر نو پھاڑ کے اپنے جسمتے سوٹے آئے دو ٹکڑے بنائے نے اللہ نو اس نو جوان دا را دی تاریخی اندر چلنا چادر نو دو ٹکڑے کر کے اپنے جسمتے لےنا اتنا پسند آئے اللہ نے اس نو جوان دا نام عبداللہ زلوجہ دین رکھ دیتا ہے میرے پیغمبر نو دست دیتا ہے جبریل دی زبانی سینا جبریل آئے نے آ کے دست دیتا ہے صبح دا وقت دے میرے پیغمبر مسجد نبی اندر تشریف فرمانے اے نو جوان آئے آقا علیہ السلام نے سینے نہ لگا لیا بڑی محبت کیتی ہے بڑا پیار کیتا ہے آقا فرما دینے پہلو نام عبدالعزہ سی آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نو جوان آج تو بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں بلکہ عبداللہ زلوجہ دین ہوئے گا عبداللہ زلوجہ دین تیرا نام وقت گزردا گیا امول پین لگا جے دین دی دولتا اے مول پیندہ پہ دین دی دولتا وقت گزر گیا نو جوان دنیا تو چلا جاندہ ہے میرے پیغمبر نو خبر دیتی گئی ہے آقا علیہ السلام نے گہرے دو خدائی زار فرمایا ہے میرے پیغمبر بڑے شدید غم اندر چلے گئے نے آقا فرما دینے غسل بھی دے دیتا جائے کفن بھی پینا دیتا جائے نو جوان دا جنادہ بھی پڑا دیتا جائے جنادہ پڑا دیتا گیا ہے غسل کفن بھی دے دیتا گیا ہے قبر تے لے کے چلے جاندے نے آقا علیہ السلام بھی چلے گئے نے تیوس نو جوان دی میت نو چوک کے کبر اندر رکھن لگے نے آقا فرما دینے رک جاؤ رک جاؤ میرے یار دی میت نو اتھنا لائی جے ایدی میت نو اتھنا ہی لانا میرے پیغمبر خود کبر دے بھی چتر جاندے نے آقا علیہ السلام کبر دے وے چترے نے آقا علیہ السلام نے اتھیلیاں پھیلائیاں نے فرمایا لے آؤ میرے یار دی میت نو میرے اتھان تے رکھ دیو میرے اتھان تے لٹا دیو مئیت پاک نواتھاں تے رکھ دیتا گیا ہے تے جدو میرے پیغمبر دے ہتھاں تے مئیت آئیے سیاپ بادیاں چیخاں نکل گئیاں سیاپ ہر سیاپی رو رہے ہیں کاش اج میں مار گیا ہوں دا کاش میری مئیت ہوں دی کاش اج قبر میری بڑھ گئی ہوں دی میں پوچھنا چاں ناما آج چودہ سو سال گزرے نے آج جیتے بیٹھیاں آقال سلا تو اسلام دا نام لیا جائے سینے اندر تھانڈ پہ جان دیئے تے کہ آج اس قبر اندر میرے پیغمبر خود لتے ہون گئے اوہ قبر ٹھنڈی ہوئی کے نہ ہوئی اوہ اس قبر اندر بہار آئی کے نہ آئی کہ کیوں آیا سارا اللہ نے عزت کیوں دیتی ہے مقام کیوں دیتا ہے یہ دین دی دولت دی وجہ تو دیتا ہے سب چیز دین تو قربان کر دیتی ہے لباس بھی دین تو قربان کیتا ماں بھی دین تو قربان کیتی اللہ نے رتبے کتنے ودا دیتے نے میرا تو ایمان کہیں گے آج بھی اگر مکہ مدینے دیا گلیاں چمک دیاں نے کس واسطے چمک دیاں نے کہ اس جگہ تے میرے پیغمبر دے قدم مبارک لگے اس نوجوان دی قبر تا قیامت تھنڈی رہ گی تا قیامت چمک دی رہ گی آئیے اس دولت دی فکر کیجئے جس دولت نے سنو دنیا اندر بھی کام مانا ہے آخرت اندر بھی کام مانا ہے اللہ مالک الدعا ہے کہ رب تعالی سنو صحیح مانیہ دے اندر دین سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين